اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آصف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام آج ہماری زیر بحث جو پاکستان میں سہلاب ہے وہ بھی زیر بحث رہے گا ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت نے ٹیماٹر پیاز درامت کرنے کی بھی اجازت دے دی ہے جو جن پر ٹیکسس درامت دی جو ڈیوٹی ہے وہ ختم ہوگی تاکہ مارکیٹ میں جو اس وقت پیاز ٹیماٹر اور دیگر سبزیوں کی آسمان سے باتیں کرتی قیمتیں ہیں ان میں کمی آسکے اعتدال آسکے تا ہم شروع کرتے ہیں آج جو ایک آئی ڈیو مبینہ آئی ڈیو لیک ہوئی ہے خیبر پختونخواہ کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کی اور محسن لغاری کی جو وفاقی سابق وفاقی وزیر خزانہ پاک ای ٹی دور کے تھے شکترین کے ساتھ جس طرح کہ حکومت کو دباؤں اعلانے کیلئے ان سے کہا گیا کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح کہا جائے اور اس طرح کہا جائے تو اس کے بارے میں کافی لے دے ہو رہی ہے کہ جی یہ جو اور وزیر جو خزانہ خیبر پختونخواہ انہوں نے تصدیق کیا کہ جی میں نے بالکل آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے لیکن اس سے پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اب یہ تو آج ہی اس پر میٹنگ ہے اور شاید کچھ دیر میں اس کا پتہ بھی چل جائے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے تاہم آہ اس حد کے حوالے سے پورے ملک میں کافی لے دے ہو رہی ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جی تحریک انصاف جو ہے اس نے جو تحریکہ اختیار کی ہے یہ بالکل سرہ سر انہوں نے عورت کیا ہے اور یہ طرز عمل جو ہے یہ ریاست کے لیے نقصان کا سبب ہے تو سیاست کے لیے ریاست کو نقصان نہیں دینا چاہیے جہاں تک اگر ان کے کوئی خدشات تحفظات ہیں تو وہ ویسے بھی دور ہو سکتے ہیں لیکن این موقع پر جب پاکستان کی معیشت بالکل آخری ہچکیاں لے رہی ہے اور ہمارا ملک جو ہے وہ دیوالیا ہونے کا خدشہ ہے اگر یہ معاہدہ خدا نہ خواستہ نہ ہوا تو پاکستان جو ہے اس حالات جو ہے ملک دیوالیا ہو جائے گا اور سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے تو سیاستدان سیاست ضرور کرے لیکن سیاست کے لیے ریاست کو کم از کم اس کے مفاد کا خیال رکھیں اور سیاست ہوتی رہے گی ریاست ہوگی تو سیاست ہوگی یہ ملک ہے تو یہ سیاسی لیڈر ہیں اور ان کے پیسے زنداباد مرداباد کے نعرے لگتے ہیں ورنہ یہ جب باہر جاتے ہیں تو سب کو پتا ہے کہ پھر ان کو کس طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے عمران خان یقیناً اس وقت مقبولیت کے بلندیوں پر رہے تاہم انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے نادان دوستوں اور ان کے اس طرح کے مشوروں سے بچیں کیونکہ آج اگر ان کے خلاف تو ہی نہیں عدالت کا کیس چل رہا ہے تو یہ بھی ان کے جو زبان سے ادا کیے گئے الفاظ ہیں ان کی بنیاد پر ہیں علانکہ اس میں کوئی چوری ڈاکہ نہیں ہے اور آج بھی جو آئی ایم اف کا جی جو آئی مبینہ آئی ڈیو لیک جو یہ جو سابق وزیری خزانہ کے ساتھ دو صوبوں کے جو خزانہ کے وزراء ہیں تو یہ بھی آہ زبان سے ادا کیا گئے الفاظ ہیں اب پنجاب کے وزیر جو محسن لغاری ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے یہ ان سے سوال کیا کہ اگر ہم اس طرح کریں تو ہماری ریاست کو تو نقصان نہیں ہوگا یعنی ان کے دل میں اتنی بات ہے کہ جی اس پہ ہم سوچیں گے ریاست لیکن ہمارے جو خیبر پکتنخواہ کے وزیر ہیں انہوں نے تو برملہ خزانہ کے وزیر ہیں انہوں نے برملہ کہا کہ جی میں نے آئی ایم ایف کو خط لکا بھی ہے آج بعد میں ان کی جو پاکہ وفا کی وزیر خزانہ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور جو اس حوالے سے وزارت خزانہ نے بیان جاری کیا ہے کہ جی ان کے جو کوئی خدشات یا مطلبات ہیں وہ دور بھی ہو گئے ہیں لیکن اگر وہ دور ہو نہ ہو کم از کم پاکستان کے اندر یہ جو کچھ کرتے ہیں کرے لیکن پاکستان کو دنیا میں اگر تماشا نہ بنائیں کوئی بھی پارٹی تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے اور حکم از کم پاکستان پاکستان کے عوام کے لیے بھی بہتر ہے جو سیلاب کی تباکاریاں ہیں انڈی ایم اے نے اس حوالے سے جو رپورٹ جاری کی ہے تو جو چودہ جون سے اب تک جو جانی نقصانات کی رپورٹ ہے اس کے مطابق کوئی گیارہ سو چتیس لوگ جو ہیں وہ اس میں لکم ایجال بنے ہیں سولہ سو چونتیس جو ہیں وہ زخمی ہیں اور معیشت کو آج جو رپورٹ میڈیا کی زینت بنی ہے دس ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے چار کروڑ سے زائد لوگ کم و بیش بلکہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اور لاکھوں بے گر ہو چکے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اور تاریخ کا بڑا نقصان ہے اور دوسری طرف صرف سندھ میں جو اسی فیصد رکھے پر پیاس کی فصل تھی وہ اس کو جو سلاح بہا لے گیا بلوچستان میں بھی اسی طرح ہوا ہے جنوبی پنجاب بری طرح متاثر ہے اور جو ٹماٹر کی فصل ہے اور دیگر جو سبزیاں تھی وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں ان کی قیمتیں چند دنوں میں جو ہے وہ آسمان سے چند دنوں سے باتیں کر رہی ہیں آج آہ وفاقی حکومت نے جو آہ اس کی منظوری دی ہے کہ جی ٹماٹر اور پیاس جو ہیں وہ باہر سے درامت کیا جائے اور ان پر جو ڈیوٹیز اور ٹیکسز ہیں وہ نہیں لی جائیں گے تاکہ مارکیٹ میں جو ہیں جو سبزی اور سپیشلی ٹماٹر پیاس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں وہ احتدال پر آسکیں آہ انڈیا سے بھی آہ جو پیاس ٹماٹر درامت کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں تاہم وفاقی حکومت نے اب تک اس کی اجازت نہیں دی تو آہ یہ آہ آہ آج کی دن کی صورتحال تھی دوسرا آج جو وزیراعظم کی زیر سدارت جو ہے وہ اہم اہم مشاوریتی اجلاس بھی شروع ہے آہ تو شاید اب وہ اختتام کو آہ پہنچا ہو جس میں آرمی چیف بھی شریک ہیں اور فاقی کابینہ کے اہم جو آہ وزراہ ہیں وہ بھی شریک ہیں اس میں بھی یقینا جو سیلاب کی صورتحال ہے اور جو متاثرین کی کو ریلیف اور بحالی کے حوالے سے اقدامات اور جو منصوب بندی ہے اس کو حتمی شکل دی جائے گی کوئی لاعمل تیک کیا جائے گا لیکن آہ خدا کرے کہ اس اہلاب سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی بحالی کے لیے آہ فوری اور جل اقدامات ہو سکیں آہ اس وقت جو ہے پاکستان میں جو ہے فلاحی تنظیم میں اس وغلے سے یقینا بڑا کردار ادا کر رہے ہیں پاکستان کے دوست ممالک نے بھی امدادی سامان بجوانا شروع کر دیا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں تو نہیں تو چند ہفتوں میں شاید جو ہے متاثرین کم از کم جو ہے ان کو خوراک اور جو رہائش کے حوالے سے ٹینٹ سے اور عدیویات کے حوالے سے شاید جو اگلے چند دن ہیں اس میں ان کو یہ چیزیں مہیا ہوں اور انہیں کم از کم سر چپانے کی جگہ مل سکیں لیکن جو اصل مرحالہ ہوگا وہ ان کی بحالی ہوگا ان کے مکان کی مکانات کی تعمیری نو ہوگی ان لوگوں کا کاروبار تباہ ہوگیا فصلے تباہ ہوگی تو ان کے بھی عادات و شمار یقینا اکٹھے ہوں گے اور اس کے بعد ہی ان کو اس حوالے سے جو ان کے امدادی پیکجز ہیں وہ یقینا دیے جائیں گے اور دینے چاہیے ورنہ یہ لوگ جو متاثر رہے ہوئے ہیں مطلب یہ تو جو اس میں جام بحق ہوئے ہیں وہ تو اس دنیا سے چلے گئے لیکن یہ جو بعد میں جو لوگ رہ گئے ہیں اگر ان پر توجہ نہ دی گئے اور ان کی امداد نہ کی گئی تو کوئی اور انسانی علمیہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے حکومت اور جو دیگر ادارے ہیں ان کو اپنا کردار موثر انداز میں تیز تر کرنے کی ضرورت ہے اور بروقت ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس مشکل صورتحال سے ان متاثرین کو نکال سکیں اس وقت کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ